السلام علیکم ناظرین حضرت مقدم علیہ الدین علی احمد سابر پیہ کلیری رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے وہ بڑے درجے کے ولی ہیں جن کو ہندوستان بر کے لوگ بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں سابر پاک وہ عالی سقسیت کا نام ہے کہ جنہوں نے انگینت گمرا لوگوں کی رہنمائی کی جنہوں نے اپنی کرامتوں سے لوگوں کی تکلیفیں دور کی اور اسلام کے تقت کو اپنے علم کی روشنی سے مضبوط کیا یوں تو آپ حضرت کی ڈیر ساری کرامتوں کے چرچے دنیا بر میں محصور ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں حضرت سابر پاک کی ایک ایسی کرامت کی بات کریں گے کہ جس کرامت سے آپ حضرت سابر پاک نے ایک مری ہوئی بکری کو جندہ کر کے بلوایا تھا ایک ایسی بکری کی جو کچھ عرصے پہلے ہی اپنے مالک کے گھر سے چوری ہو چکی تھی اور جس بکری کو چوری کرنے کے بعد مار کر لوگ کھا چکے تھے آپ نے اس مری ہوئی بکری کو ان لوگوں کے پیٹ سے اگلوایا تھا دوستو پیرانے کلیر حضرت سابر پاک کی یہ ایک ایسی مسہور کرامت ہے کہ جس کرامت سے آپ نے ایک مری ہوئی بکری کو جندہ لوگوں کے پیٹ سے بلوایا تھا دوستو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ حضرت سابر پاک پہلی مرتبہ کلیر سریف میں تصریف لائے تھے اس کلیر میں ایک مسجد تھی کہ جس مسجد میں امیر لوگ آگے کی صفوں میں بیٹھتے اور گریبوں کو پیچھے کر دیا جاتا تھا ایک ایسی مسجد کی جہاں پر کچھ مالدار لوگ اور اس مسجد کا امام خود کی ہی منمانی کرتے تھے اور وہ لوگ آپ حضرت سابر پاک کو بھی اس مسجد میں خطاب کرنے نہیں دیتے تھے ایک مرتبہ آپ حضرت سابر پاک اس مسجد میں پہنچے اور آپ نے ان لوگوں سے وہاں پر خطاب کرنے کو کہاں تو وہاں موجود امام کاجی نے آپ کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہاں پر سالوں سے میں ہی امام ہوں اس لئے آپ کو ہم خطاب کرنے نہیں دیں گے پھر آپ نے اس امام سے کہا کہ دیکھو میں علی کی آل میں سے ہوں میں اللہ کا ولی ہوں مجھے خطاب کرنے سے منع مت کرو میں اس ممبر پر خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو صحیح نصیت دینا چاہتا ہوں تو آپ کی اس بات سے انکار کرنے والا وہاں پر ایک مالدار تھا جس کا نام قیام الدین تھا اس قیام الدین نے آپ حضرت صابر پاک سے کہاں کہ اگر واقعی میں آپ اللہ کے ولی ہیں تو میری ایک بکری تھی جو تین مہینے پہلے گم ہو چکی ہے مجھے اب تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اس بکری کو کس نے چورایا ہے اگر آپ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں تو اس بکری کا پتہ لگا دیں کہ میری اس بکری کو کس نے چورایا ہے اگر آپ نے اس چور کا پتہ بتا دیا تو میں آپ پر اعتماد کر لوں گا کہ آپ سچ میں اللہ کے ولی ہیں اور دوستو جب اس مسجد میں اس طرح کا ماحول بنا اور لوگوں کو آپ کی ولایت پر سکھ ہونے لگا تب آپ حضرت صابر پاک کی یہ مسہور کرامت ہوئی آپ حضرت صابر پاک نے اس قیام الدین کے کہنے پر فوراں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ستائیس لوگوں کو کھڑا کیا اور اس مالدار قیام الدین سے کہاں کہ ان ستائیس لوگوں نے تمہاری بکری کو چورایا ہے آپ کی یہ کہنے سے ان ستائیس لوگوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہاں اے قیام الدین یہ جونٹ بول رہا ہے ہم نے تمہاری بکری نہیں چورائی پھر آپ حضرت صابر پاک نے کہاں قیام الدین تمہاری بکری کا کوئی نام ہو تو اس کا نام لے کر پکار خود بخود تمہیں پتا چل جائے گا کی کیا حقیقت ہے اور جیسے ہی قیام الدین نے اپنی بکری کو آواز دی ان ستائیس لوگوں کے پیٹ سے وہ بکری بولنے لگی اور آپ کی کرامت سے اس بکری نے لوگوں کے پیٹ سے ساری تفسیر بیان کر دی کہ کس آدمی نے کس طرح کہاں جا کر اس بکری کو کھایا تھا یہ آپ حضرت صابر پاک کی کرامت دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ دنگ رہ گئے جن میں سے کچھ لوگ اسی وقت آپ حضرت کے مرید ہو گئے اور پھر اس مالدار قیام الدین نے اس مسجد کے امام کاجی سے کہاں کہ یہ تو سچ مجھ کا ولی ہے ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے اور یہاں کا خطاب اسے دے دینا چاہیے لیکن وہ امام کاجی پھر بھی اپنی سیطانی فطرت سے باج نہ آیا اور اس نے کہاں میں اسے نہیں مانتا یہ کوئی جادوگر ہے اس امام نے کہاں کہ اسے تو اب مسجد سے ہی بے دخل کر دینا چاہیے اور دوستو بعد میں آپ حضرت صابر پاک کی ایک ایسی کرامت ہوئی کہ جس کرامت سے وہ پوری کی پوری مسجد ہی آپ نے دفن کر دی تھی حضرت صابر پاک کی اس کرامت کی تفسیر ہمارے اس چینل کی پلی لسٹ میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں اور ان اللہ کے ولیوں کی صحیح پہچان کا صرف حاصل کریں فیلال ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے اولیاء اللہ کے علم سے بھرپور اور کرامتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم